اسلام علیکم مزدوروں اور اپنے حق کے لیے لڑنے والوں کا چینل صدا محرومین ناظرین آج ایو بی آئی کے صدر صاحب کا جو بیان ہے وہ ہم آپ کو آپ کے سامنے پیش تو کریں گے لیکن اس حوالے سے پھر ہم تھوڑی گفتگو بھی کریں گے لیکن ہم ہر جگہ ہر گوشے سے اگر کسی کا حق روکا جاتا ہے تو شعوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نکتہ نظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے صرف وہ ایک آدھی منٹ کی خبر بنا کر تو ایو بی آئی کے حوالے سے صدر صاحب نے کیا کہا ہے قاضی عبدالجبار صاحب نے وہ ہم آپ کے گوشت گزار کریں گے دیجٹل مردم شماری میں حصہ لینے والے کے والے اساتذہ مکمل معافضے سے محروم پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے نصف رقم ادا کی اور باقی ماندہ رقم تاحال نہیں ملی اساتذہ نے اس پر یہ کہا ہے کہ اگر ہماری یہ رقم نہ دی گئی تو ہم احتجاج کریں گے اور یہ ان کا حق ہے ایک خبر یہ ہے کہ ڈی ای او فی میل ڈیرہ ٹرانسفر سرویس ٹرمینل میں گزشتہ روز سمات ہوئی ہے یہ چار اپرل دوزار تیس کو ڈی ای او سیدہ انجم کو ڈسپوزل آف ڈریکٹوریٹ جبکہ شاہدہ پروین کو ڈی ای او ڈیرہ کا تائینات کیا گیا تھا جس کے خلاف سیدہ انجم نے سرویس ٹرمینل سے رجوع کر لیا بقائدہ پہلی سمات مزشتہ دنوں ڈی ای خواہ میں ہوئی اس کی جو یہ کی بات ہے تو جو بھی اس کی رپورٹ ہوگی وہ ہم آپ کو بیان کر دیں گے اب آ جاتے ہیں ہم اپنے تھم نیل میں دیئے گئے جو میسیج کی طرف صدر ایپوہ کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرال اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تو محنت کا شکی تنخواہ اور پینشن میں کیوں نہیں ہو سکتا قاضی عبدالجبار صاحب نے بجلی اور پیٹرال کی قیمتوں میں تواتر کے ساتھ ہونے والے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو ہرتال کی بات چل رہی ہے جو ٹرانسپورٹرز کر رہے ہیں اور ریلوے نے پتہ نہیں چوتھی مرتبہ مختصر سے عرصے میں تیسری مرتبہ پانچ پرسن اضافہ کر دیا قرائوں میں انہوں نے اب ایک بیان میں کہا ہے کہ محنت کش جب اپنی تنخواہوں میں سے بزرگ پینشنرز اپنی پینشن میں اضافے کا جو مطالبہ کرتے ہیں تو حکومت ٹالپٹرول سے کام لیتی ہے لیکن لیکن مہنگائی میں اضافہ دھڑھلے سے کیا جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ مطالبہ ہی کر سکتے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے انوار اللہ کاکڑ سے کہ پینشنرز میں خاطر خواہ اضافہ کریں تاکہ محنت کش کو ریلیف مل سکے اور ناظرین خبریں تو بہت ہولناک آ رہی ہیں لیکن ہم معیشت کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ کیا بنے گا اس ملک کا ایک خبر یہ سنی ہے کہ آئی ایم ایف ہم جب پریشر کر ڈال رہی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں فورٹی ٹو پرسنٹ اضافہ کیا جائے ایک بہت خطیر رقم ہے انہوں نے کہا وہ اس مد میں وصول کی جائے ظاہر ہے جو قرضہ دیں گے تو وہ مطالبہ بھی کریں گے کاش کہ ہم نکل سکتے اس گرداب سے متعدد دفعہ نعرے تو لگائے گئے لیکن عمل درامت نہیں ہوا تو یہ آج کی ہے خبریں کچھ اور بھی ہیں وہ اگلے وی لاغ میں ہم چھوڑ دیتے ہیں خاص طور پر ایک امپورٹنٹ عوام کی اگاہی کے حوالے سے ایک پیغام جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے آپ کو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ